اسلام علیکم میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد بلوڈ جی ناظرین آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے سٹوبری کے خوبصورت سے اس باغ کی یہ ہے خواجہ مذر صاحب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ نے ہر صورت میں پہنچنا ہے تو ویری شارٹ نوٹس پہنچ گیا جی تینکیو ہماری مجھے آپ نے انوائٹ کیا مجھے تینکیو سو مچ اچھا تو یہ بتائیے گا آج کیا کچھ ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی یہاں آج ہم نے جی یہ جو سٹوبری کی فیلڈ آپ کو نظر آرہی ہے سٹوبری آپ کے اسلامباد میں بھی پنڈی اسلامباد میں بھی گروہ کی جا رہی ہے اور بڑا سکسیسولی کی جا رہی ہے آمیر صاحب کا یہ فارم ہے ڈاوری گاؤں میں اس وقت ہم اور آج ہمارا سٹوبری ملا تھا سٹوبری فیسٹیول تھا اگری ٹورزم کا چوتھا سٹوبری فیسٹیول تھا اس کے لیے ہم نے لوگوں کو کٹھا کیا یہاں پہ لوگوں نے انجوائے کیا سٹوبری کےک بنایا ہے ہم نے سٹوبری کی چوکلیٹ ہم نے کھلائی لوگوں کو اور اس طرح کی چیزیں ہم نے سٹوبری کی بنیوئی چیزیں دکھائیں کیا بات دی اس کو دیکھیں یہ ہماری سٹوبری ہے سائز دیکھیں جی اس کا ماشکالا واو یہ ہے جی اچھے اس کو ابھی دھونا پڑے گا یا اسے ہم دریکٹ بھی کھا سکتے ہیں سر یہ اتنی صاف ہے کہ یہ دھولیوی سے بھی اچھی ہے اچھا میں ٹیسٹ کر لوں اس کو مہم کیا بات جناب زبردست اور اس کا ٹیسٹ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مطلب مراد یہ کہ اچھا ہے فریش ہے آپ کے پاس جو سٹوبری اسلام آدھ پنڈی میں آتی ہے وہ لاہور سے گجرانوالا سے کالا شاکاکو سے شرکپور سے ننکانا صاحب سے آتی ہے وہ دو دن پرانی ہوتی ہے یہ جو بلکل آپ نے تازی توڑ کے کھائی ہے یہ سٹوبری آپ کو کہیں نہیں ملے آپ جوائے کریں فارم کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت یہ فریش فریش تازہ تازہ سٹوبری سائز بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور ابھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑیا یہ کیا بات ہے جی اچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ پک چکی ہے لنگ سے پتہ لگتا ہے اچھا صحیح ہے اس سے کلر سے جی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تیار ہے اس وقت اچھا جی اس کا فلاور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ ہے جی اس کا پھول اس کلر کا سٹوبری کا پھول ہوتا ہے جناب چلیں جی ہم بھی توڑتے ہیں جس کو بسم اللہ واہ ایک اور بھی ہے ادھر اچھا جی یہ بھی ہے جی ناظرین اکرام یہ ہیں جی ماجد صاحب چودری ماجد صاحب اور ان کا یہ فارم ہے اور بڑی حیرانگی ہوئی مجھے یہ میرا اپنا ایریا ہے اور مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میرے علاقے میں اتنا خوبصورت فارم لگا ہوا ہے پہلے تو جی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو منیج کیا ہوا ہے بہت سبردست بہت شکریہ اور زیادہ تر ہمارے ایریا میں آپ کو پتہ ہے گندم کی کاشت کی جاتی ہے آپ اس کی طرف کیوں آئے ہیں؟ سٹوبری ہی کیوں؟ بیسکی علی مغل صاحب یہ ہے کہ ہماری جو پھوار کی زمین ہے یہ ماشاءاللہ بڑی ذرخیز ہے اس میں تقریبا نار فصل ہو سکتی ہے تو لوگوں کا ایک ٹرینٹ تھا کہ یہ روایتی فصل ہے اور اس پہ جیتنی کاش آتی ہے اتنے انکم نہیں ہے تو یہ تھوڑا سی سمارٹ فارمنگ ہے اس طرف ہم آئے ہیں تو اس میں الحمدللہ پرافٹ بھی اچھا ہے اور زمین اس طرح کی ضرخیز ہے کہ ایرزلٹ بڑا اچھا ہے کہ اس میں فصل اچھی ہو جاتی ہے اس پہ آپ نے کتنا کام کیا ہے زمین کے اوپر کس طرح آپ نے اس کو تیار کیا ہے؟ مین کی تیاری میں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمارا ڈیم ہے وہاں سے پھر ہم پہ پانی لے کے ہیں ڈرپ ارگیشن کا سسٹم لگایا ہوا ہے اچھا اس میں آپ کو کھاد وغیر استعمال کرتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں؟ ارگینک ہے یہ کیا چیز ہے؟ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ارگینک کی طرف جائیں یہ ارگینک تو نہیں ہے اس میں ہم نیکرو فاس پوٹاش اور باک کی جو مایکرو نیوٹرنٹس ہیں بیسکلی جو انسانی ذنگی کے لئے انسان کو بھی چاہیے ہوتے ہیں وہی اس کو بھی دے رہے ہیں اس کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے؟ اور عام فارمر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اس کو دینی ہیں وہ بھی ہم اس کو دیتے ہیں صحیح، اچھا یہ کب تیار کرتے ہیں آپ اس کو؟ آئی من سٹارٹ کب کرتے ہیں اس کی فصل؟ سب سے پہلے کب آپ اس کا بھیج بہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو میرے ناظرین کو بتایا میں اس کا ایک پتہ توڑ لوں ہے؟ جی توڑ سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا تین پتے ہیں اور یہ فروٹ تو یہ پودہ ہے بیسکلی ہے ویسے جو کئی لوگ سمجھتے ہیں ار پتہ نہیں کوئی درخت ہوگا سابری کا نام آئے تو وہ درخت ہے جہنمہ لیکن یہ ماشاءاللہ چھوٹ چھوٹے یہ پودے ہوتے ہیں تو یہ کیسے آپ اس کو گاشت کرتے ہیں؟ یہ بیسکلی نا رنر ہوتے ہیں اس کے جو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں وہ پنیری ملتی ہے اچھا یا وہ دیر اور سواد سے نا صحیح وہاں کا ٹمپریچر ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ اچھی تیار ہو جاتی ہے صحیح یہ کون سی کائنڈ ہے؟ کسم کون سی ہے؟ یہ بیسکلی یہاں پہ دو شینڈلر جو ہے نا یہ برائٹی لیں گی جب آپ نے سب سے پہلے اس فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا تو تھوڑا سا دل میں وہ ڈر نہیں تھا یار کہ ہم ایک ٹوٹلی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں اور یہ ناوک نقصان ہو جائے بیسکلی جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی زمینداری ہے یعنی فارمر تھے جی جی تو اباوہ احجاد بھی تو اتنا خوف نہیں تھا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہوگا لیکن نہیں ہے کہ وہ ریسرچ پر اقید تھی کہ کون سا کام ہے جو وہ کس طریقے سے کیا جائے اچھا منیج کر سکے تو انشاءاللہ وہ وہ امید تھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید تھی اور اللہ تعالیٰ میں کم یاد ہے نیند دکھائی دے رہا جی آپ کی محنت بھی نظر آرہی ہے ساری تو اس پر بات کرتے ہیں سٹارٹ کپ کرتے ہیں آپ اس کو اس کی جو سائنگ ہے وہ مغل صاحب 15 اکتوبر تک تقریباً پندرہ اکتوبر کو ہو جاتی ہے اس کی جو رنر ہے وہ یہاں پر ہم شفٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اس کا یہ ہے ٹمپریچر ایبرج وہ پچیس کے راؤنڈ آب اوٹ ہوتا ہے اور اس کے چار مہینے بعد ساڑھے تین چار مہینے بعد یہ پروڈکشن پہ آ جاتی ہے پھر اس کی تقریباً پندرہ مئی تک اس کی پروڈکشن رہتی ہے دو مینے تک یہ تقریباً پروڈکشن پہ رہتی ہے ابھی اس کی پروڈکشن سٹارٹ کپ ہوئی ہے اس کی ابھی اس کی پروڈکشن یہ سمیلیں آپ یکم مارک سے یعنی آپ اتارنا شروع کرتے ہیں پندرہ مئی تک چلے گی ہے پندرہ مئی تک چلے گی ہے چوزی صاحب اس کا جو پھول ہے وہ کب کھلنا شروع ہو جاتا ہے مغل صاحب اس طرح ہے کہ اس کا پھول تقریباً باہر کی آمد سے تقریباً سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ فیبریری کے انڈ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے فروٹنگ پہ آ جاتا ہے فصل تیار ہو گئی اتار بھی لیا آپ نے اب بیچیں گے کہاں مغل صاحب اس طرح ہے کہ اس کی لوکل ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک تو اس کی جوسی بہت ہے اور فریش سرابری ہے تو ایڈوانس میں اتنے ارڈر لگ جاتے ہیں کہ آپ اندادہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے چیک بیلی روڈ پہ رکھا کے باس ہم نے ایک لوکل سیل پوائنٹ اپنا رکھا ہوا ہے تو وہاں سے ڈریکٹ سیل کرتے ہیں مین جو رکھا ہے اس کے پاس ہی ہے جی ارکا کے پاس ہی ہے یہ جدی دیچری کے ساتھ ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو میڈل مین نہیں ہوتا ہمیں اچھا پرافٹ مل جاتا ہے اور گاگ کو جو ریزنیبل پرائس مل جاتا ہے اچھا جی ایک تو یہ بات یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بلیک کلر کے اس کے اوپر یہ کیا چیز ہے یہ ذرا دکھائیے گا مغل صاحب اس طرح ہے کہ یہ ملچنگ جو ہے نا یہ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی کیونکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے لائٹ وہ نیچے نہیں جا سکتا تو پھر جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی اور دوسرا اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک نمی جو ہے نا زمین کی وہ برقرار رہتی ہے کیونکہ اس کو سٹرابری کو زیادہ نمی چاہیے ہوتی ہے تو وہ بطر اچھا رہتا ہے اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو فروٹ ہے نا وہ اس کے ساتھ مٹی بھیرا نہیں لگتی دیکھیں ایسا لگ رہا تھا میں دور سے دیکھے میں سمجھا کہ چودی صاحب نے خود ایسے لٹکے ہیں جبکہ ایسی چیز نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی شان کہ وہ خود بخود ہی ایسے سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو سامنے وہ بڑی بھی سٹرابری اور ہم اس کو توڑ رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو مزید ترقی دے کامیابی دے بہت مزہ آیا فرس ٹیم میں آیا ہوں آپ کے اس فام میں ناظرین آپ بھی اگر کھانا چاہتے ہیں ایک نمبر آپ کو سکرین پہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ ان سے رابطہ کریں تازہ سٹرابری آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اچھا کوئی آرڈر کر سکتے ہیں کیسے آپ پہنچائیں گے وہ ایک توو ڈیلیوری بھی دے سکتے ہیں اگر وہ قریب ہیں اگر تو آپ نزدیک ہیں تو آجیں خود اپنے ہاتھ سے توڑیں اور یاشی ماریں جناب اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے مائدہ تو آپ کتے رہی ہیں آج سٹرابری کی میلی میں مزہ آ رہا ہے آپ کو کتنی توڑیاں دکھائیں ماشاءاللہ یہ ہماری گوڑیاں نہیں ہے ماشاءاللہ سٹرابریز توڑی ہیں آپ کا کیا نام ہے بیٹا ماشاءاللہ کونج کلاس میں پڑتی ہو مزہ آ رہا ہے آپ کو بھی انجائی کیا ہے کتنی سٹرابری کھائی آپ نے زیادہ کھائی اچھے بیٹا آپ کو یہ ایکٹیوٹی پسند ہے آپ موبائل اور ٹیب وغیرہ کھائی کیا ہے یہ اچھی ہے یہ زیادہ اچھی ہے اس پر نہیں ہے وہ تو گیمز ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو ہی میں یہاں پہنچا تو میری آپاں مجھے کہا کھاؤ سٹرابری آپ کو لگ پتا جائے گا کتنا زبردست ٹیسٹ ہے بھاکی جی آپ نے صحیح کا بڑا زبردست ٹیسٹ ہے میں جیسے یہاں پہ آئی ہوا اور میں نے ایک سٹرابری ہم جلدی آگئے تھے اور میں نے سٹرابری مجھے جیسے ہی کھائی میں نے جیسے ہی کھائی میں نے دوسری بھی کھائی چوتھی بھی کھائی اور مجھے لگا کہ شاید سٹرابری ہی پتا نہیں کونسی کہاں کیا ہے اور کتنا ہی مزے کیا ہے جناب آلی آپ سے یہاں بھی ملاقات ہوگی دیکھ لیں آپ اور ہم نہ اور کیسے ہو سکتا ہے رضی نکرام ہم لوگ ان کے ساتھ گئے تھے شنکیاری کے باغات میں بہت مزا آیا تھا اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں کیسا راجی آپ کا بہت سے بڑی اینرڈی ہیں وہ خواجہ مزر صاحب ہیں جو کچھ بھی سوچتے ہیں کار ڈالتے ہیں ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کار ڈالتے ہیں ایگزیکیوشن کی کمال کی انرجی ہے ہم سب میں سے کوئی ایک بندہ اس لیول کا بھی ہونا چاہیے جو ٹیم کے اندر یہ بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہمارے ساتھ جو بچے شہروں سے آئے ہیں ہمارے ساٹھ سالوں سے میری اتنی عمر ساٹھ سال ہونے کے قریب اور میں نے اسٹرابری کو اس طرح کربت سے نہیں دیکھا اور آپ خوشکسمت ہو جن کے پیرنٹس آپ کو یہاں پر لائے ہیں اور اتنی سی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اسٹرابری کو اس کی ہارویسٹنگ کی کھایا اس کو چکھا ہے کہاں لگتی ہے ورنہ تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں درخت بھی لگتی ہے کہاں لگتی ہے تو یہ ایکسپیرینس کرنا بڑا شاندار ہے اور آپ بلیو کریں کہ اگر ہمارے دوست اس طرح کی چیزوں کے اوپر آیا کریں دیکھا کریں ان کو تھوڑی تکلیف کریں اور اپنی ویڈیو گیم سے باہر نکلیں تو یہ جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو ہفتوں فریش رکھتا ہے جنازین یہ ہے جی حاجی شبیر صاحب میرے محسن میں ابھی چودری صاحب سے گفشپ کر رہا تھا سامنے سے نمودار ہوئے السلام علیکم جی سلام علیکم جناب اب بار و بار ہی آگئے ہمیں پتہ نہیں سلا آپ پہلے پہلے پہنچیں بار و بار تو آپ آئے اچھا لگتا ہے کہ فیملی بھی ساتھ ہے اچھا تو ادھر آنے میرا خیرت تازہ تازہ فروٹ کھانے کے لئے تازہ تازہ جی جی میں نے کہا کہ جا کے بچے فیزی کے لئے دیکھیں جی جی آگے اسٹرابری کیا سے کونس پودا کیسا ہے بچوں کو لے گیا تھا چکشزاد ایک فارم تھا وہاں پہ دس سال پہلے تو ابھی جو بیٹی سادھ آئی ہے میرا کہا وہ میری پوتی بھی سادھ ہے ماشا اللہ میرا خیال ہے آپ اس وقت اتنے سے تھے جب آپ کو لے گیا چلے جی تھوڑے سٹرابریہ جنازین ہر ایونٹ پہ میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تارک صاحب سے جہاں بھی جاتے ہیں چانے کے ہمارا سامنہ ہوتا ہے آج میں نے ان کو پکڑ دیا ہے ان سے بھی کچھ فیڈ بیک لیتے ہیں ایگری ٹوریزم پہ بہت سبردست کام کر رہے ہیں خاص کر پنجاب میں دیکھیں مواشی طور پر ازرات کو مضبوط کیا تو ایگری ٹوریزم ایک ایسا ایڈیا ہے ایک ایسا خواب ہے جو ہم سمجھ دیں اگر ہم نے کسان اور اس کے بچوں کو نہ سکھایا تو کسان شاید جائب گھر میں بھی ہمیں میوزیوم میں بھی نہیں تو بیسک ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسان کے بچے کو انسپائر کرنا ہے کہ وہ کچھ ایسے انیشیٹ کریں جسے اپنے فارم کی انکو کو بہتر کر سکیں ایگری کلچر جو ہے اس میں کبھی آپ جان آتی رہتی ہیں اگر اس میں ساتھ میں ٹوریزم کرے گا یا ویلو ڈیشن پر جائے گا اپنے آپ کو برینڈ کرے گا اپنے نام کو برینڈ کرے گا میڈل مین آرکی پر جتنا مینی مائز اس کی انحصار ہوگا تو اس کی پروفیٹی پٹی جائے جتنا اس کا پروفیٹ بہتر ہوگا فارمر مضبوط ہوگا خوش آل ہوگا تمہارا ملک خوش آل ہوگا یہ ہی ایک مقصد ہے یہ ہی ماری ایک سوچ ہے جس کو لے کے اگری ٹورزم اور یہ ایک اکیلے بندے کا نشیٹ نہیں ہوئی ہاں گلگت باتستان تک ہم ہزاروں لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ہمارا مقصد بسکلی فارمر کو جو ہے جو ہے نا زبردست اچھا اگر تو رمضان شروع ہونے والا لیکن ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک سال میں فیسٹیبل کر رہے تھے کبھی اپل فیسٹیبل کبھی جاوا اور کبھی پینٹ کبھی اسی طرح ہم جو ہے نا ابھی یہ جیسے سٹاوبری کا ہے تو ہم ابھی اس کے فوری بعد ہمارا لوگ آٹ فیسٹیبل آئے گا اس میں ہماری ٹیم کام کرے گی اس کے بعد پھر ہمارا مہنگو آ جائے گا پھر ہمارا اڈنی میں چلتی رہیں گی ساری چیزیں تو آپ جیسے مارا فیس بک پیج ہے اگری ٹورزم کے نام سے ہی ہے زندہ باد انشاءاللہ جی آپ کو لوگ آٹ کا فیسٹیبل بھی دکھائیں گے thank you very much جی رہزین آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ